بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بغیر سینگوں کے جانور کی قربانی کرنا کیسے ہیں یعنی ایسا جانور جس کے سینگ نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ جانور تو ایسے ہیں کہ جن کے سیرے سے سینگ نہیں ہوتے جیسے اونٹ وغیرہ ہیں یا اس طرح کے دیگر جانور تو ان کی قربانی تو اسی طرح جاہز ہے بغیر کسی رد و قد کے اور البتہ جس جانور کے سینگ ہوں اور پھر اس کے سینگ بعد میں کٹ دیئے گئے ہوں یا اکھاڑ دیئے گئے ہوں تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں یا تو ان سینگوں کے اکھاڑنے سے یا کٹنے سے اس کے دماغ تک اس کا اثر پہنچا ہوگا اور جانور جو ہے اس کے اوپر وہ اس کا کوئی نہ کوئی جسمانی طور پر اثر پڑا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اور اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے سینگ جو ہے وہ توڑے گئے ہیں یا اکھاڑ دیئے گئے ہیں کوئی دوائی شروع میں لگا کر اسے ختم کر دیئے گا اور زخم مندمل ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دماغ اور جسم میں کوئی نقصان بھی جو ہے وہ نہیں پڑھوا نہ ایمپیکٹ پڑھا کس طرح کبھی تو پھر ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہوگی اگرچہ اس کے سینگ کٹے ہوئے ہوں یا اس کے سینگ شروع میں دوائی بغیرہ رکھ کر جو ہے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں یا اکھاڑے گئے ہوں کیونکہ بعض علاقوں میں ایسا رواج بھی ہے کہ اس جانوروں کی خوبصورتی کے لیے ان کے سینگ شروع میں ہوں اوپر دوائی ڈال کر جو ہے وہ ختم کر دی جاتے ہیں لہٰذا اگر کوئی نقصان نہ ہو جانور کے اندر تو پھر جائز ہے اگر نقصان واقع ہوگا تو پھر جو ہے اس جانور کی قربانی کرنے جائز جو ہے وہ نہیں ہوگی اسی طرح فتاوہ ہندیہ کے اندر یہ بات جو ہے وہ نقل کی گئے ہے مطلب یہ کہ اگر جس کے سینگ نہ ہو یا کٹوے ہو اور نقصان نہ ہو تو وہ جانور قربان کیا جا سکتا ہے